شریعت کا حوالہ دیکھر آپ نے منع کر دیا ہے بندے ماترم گالے کو دیکھئے ایک گانہ گانے سے جس گانے کی اوپر اعتراض ہو علماء اکرام نے منع کر رہا ہو اسے گانے سے ہماری ملک کی بارے میں یہ سوچا جائے کہ ہم ملک کے کتنے وفادار ہیں تو یہ افسوس ہوتا ہے گانے سے ملک آزاد نہیں ہوا جانوں کی قربانی دینے سے ملک آزاد ہوا ہے یہ لوگ کو یاد کرنا چاہیے اور ہم سے گانے کی زد وہ لوگ کر رہے ہیں جو خود انگریزوں سے معافی نام مانگ کے بھگے ہوں اس ٹائم میدان چھوڑ کے اور افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم سے سوال کرتے ہیں اس لیے ہم نے تقریباً کل بھی یہی کہا اور آگے بھی یہ کہیں کہ ہم شریعت کے پاوند ہیں اور گانے سے دیش نہیں ہمیں آج جان کی ضرورت ہو آج بھی لے دیش کے لیے آج بھی ان سے پہلے ہم اپنی جان دینے کو تیار راشتگیت کا کہا جاتا ہے کہ راشتگیت ہے فریم ساکھے یہ کچھ بھی کہیں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سب مات کہو میں تو نہیں کہوں گا یہی کہا بی جی پی نے حملہ بولایا پر کہا ہے کہ اسٹیفہ دیں گے اور اور اپنے دھرم کا پرچار کرتے رہے ہیں تو ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے ان کے کہنے سے اسٹیفہ دیں گے یا ان کے کہنے سے چونے گا انہوں تو پورا جول لگا لیا چونہا تو جنتا نہیں ہے ساٹھ پردیشن ہندو آبادی بھی آپ پہ بھی ہوئے یہ مذہب ہی لڑائی ہے کیا یہ تو بات اسی نہیں ہے کہ یہ دیش اس لیے تو دنیا میں جانا چاہتا ہے اسی ویسے اس ملک کی عزت دنیا میں ہے کہ یہ ایک ایسا واحد دیش ہے جس میں ہر دھرم کے لوگ اپنے مذہب کی آزادی کے ساتھ کھولا رہتی ہیں اچھا آپ کو اگر دیکھا جائے تو کیا بندی ماترم گانا آتا ہے یا نہیں نہیں میں نت نہیں گایا نہیں میں کبھی گائیں گے نہیں میں کیوں گا ہوں گا کیوں گاوانا چاہتے ہیں لوگ یہ بتائیں گانے گانے سے چلے گا کل بھی جو جانے گئے ہیں بیالیس جوان یہ لوگ جو لوگ سوال کر رہا ہے ان سے پوچھئے تم گئے تھے کہ نمہ بارڈر کے اوپر سینہ گئی تھی جان کی قربانی دیئے ان کی ماں گھر جا کے حال پوچھو جن کی ماں ہیں اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہیں جو اب واپس نہیں آئے گا گانے ڈھونگ کرنا زندہ باد لگا دینا اپنے علاقے میں سو دو سو لوگوں کو کھڑا کر کے زندہ باد لگا دینا دیش کے لیے جاننے نہیں کی تیار بلکل بلکل اور یہ لوگ پہلے کہہ دیں آج کہہ دیں کہ تمہاری جان چاہیے دیش کے لیے چلو بائیڈر پہ تو ان سے پہلے میں جانے کو تیار